جناب سپیکر دو ہزار دو میں اس حلقے سے جمعیت کا ممبر تھا اور فارچونیٹلی وہ ہیلٹھ ڈپارٹمنٹ ان کے پاس تھی انہوں نے سو بیٹھ کا ایک ہسپتال وہاں تجویز کیا بوجوہ اس پہ عمل نہیں ہو سکا لیکن آج جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت اس کو اپلوڈ کیا جا رہا تھا اس پی ایس ڈی پی کے اس ہسپیٹل کے اس کو نمبر کو تو چونکہ سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین پی انڈی کے آزغر خان حچکزئی صاحب تھے اس وقت اپلوڈ کرتے ہوئے اس میں یہ لکھا گیا کہ باچا خان اسپتال نوہ کیلی 30 بیڈڈ باچا خان اسپتال نوہ کیلی جب وہ پی ایس ڈی پی یہاں آئی میں نے صرف اس کو دیکھا دیکھتے ہی میں نے سب سے پہلے میں وزیر اللہ صاحب کے پاس گیا کہ وزیر اللہ صاحب مجھے باچا خان کی جتنی بھی عزت ہے وہ میرے دل میں ہے اس کی عزت بہت ہے لیکن جس انداز سے جس طریقے سے اس کو پی بی پچیس کے ساتھ جوڑا گیا ہے یہ بے انصافی ہے یہ غلط عمل ہے وزیر اللہ صاحب نے اس وقت مہربانی فہمائی نوٹ پک میں بھی لکھا اور اپنے موبائل میں بھی اس کو محفوظ کیا اس کے بعد تین چار دفعہ پھر میں وزیر اللہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے یہی گزارش کی میں نے اپنے بھائی اسغر خان صاحب سے اسی دن جس دن میں نے یہ پی ایس ڈی پی یہاں دیکھی یہاں لیبریری میں میں نے ان کی خدمت میں ارز کیا کہ باچا خان سر آنکھوں پہ لیکن جس انداز سے اس کا نام نوہ کلی کے اسپتال کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا پھر اس پر بیٹھیں گے پھر میں نے اس مرک خان صاحب کی خدمت میں ارز کیا لیکن اب تک وہ نام نہیں ہٹا گیا یہ تو اچھا ہوا بلوستان آئی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے میں انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا کہ گورنمنٹ ایکس چیک کر کے تھرو کسی انڈیویجول کا نام نہیں آنا چاہیے اور اس طرح ہم اور ہمارے حلقے کے لوگ یہ اس کروالٹی سے ہم نکل آئے دوسری جناب وزیراعلا صاحب کی خدمت میں ارز کروں گا کہ ان کی پارٹی کا ایک سینیٹر ہے منظور خان کاکر صاحب تیرہ سے اٹھارہ تک اس حلقے کے وہ ایم پی اے تھے یقین جانئے جناب سپیکر ہم نے ان کے پورے دورانیے میں کہیں بھی کوئی ہرڈل کریئٹ نہیں کیا بلکہ جہاں ان کو فیصلیٹیٹ ہو سکتے تھے ہم نے ان کو فیصلیٹیٹ کیا انہوں نے نوہ کلی بائی پاس کے بارے میں بھی کہا کہ یہ ہمارا فنڈ ہے اب جناب مہد وزیراعلا صاحب تو لیگل جو ان کی پوزیشن ہے سارا آنکھوں پہ لیکن ان کی پارٹی کا جنرل سیکرٹی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی یہ میرے فنڈ سے ہوئے ان کو کیا حق حاصل ہے یہ بھی میں نے جناب کی خدمت میں عرض کیا کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے اور اسپتال کے بارے میں اس وقت کے جو منسٹر صاحب تھے نصیب اللہ مریض صاحب ان کی خدمت میں بھی میں حاضر ہوا انہوں نے کہا کہ جی ہماری نالج میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں ہوگا تو اس بارے میں بھی میں نے ان سے عرض کیا اور اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کے تین سکیمز ہیں میرے حلقے میں اس کے لئے بھی میں وزیر اللہ صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں حلقے میں دیئے دیپارٹمنٹ نے لوکل گورنمنٹ دیپارٹمنٹ نے ان سکیمز کو چیک کیا ملک صاحب توڑی کاروائی کی طرف آتے ہیں کاروائی کافی لمبی رہ رہی ہے مہربانی کریں کی فیزیبلیٹی دیکھی ان کے پی سی ون بنائے نہیں تو یہ کاروائی پھر میرے خیال سے رہ جائے گی درمیان میں بات آگئی اس کی کلیریفکیشن ضروری ہے جناب سپیکر صاحب اس کے بارے میں بھی میں نے وزیر اللہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر سینیٹر صاحب فیڈرل گورنمنٹ سے فنڈ جینیریٹ کریں گے اور پی بی پچیس کے لئے لائیں گے تو میں ان کے لئے ریٹ کارپٹ بچھاؤں گا ان کا استقبال کروں گا ان کے لئے مجمع کا انتظام کروں گا گیدرنگ میں ارینج کروں گا لیکن یہاں کی پی ایس ڈی پی بلوچستان کی پی ایس ڈی پی جس حلقے میں ہے وہاں اس کی ریپریزنٹیشن اس کو قدر ملنی چاہیے اس کو وقت ملنی چاہیے اس کو اس طریقے سے نہیں یعنی الگ نہیں رکھنا چاہیے تو اسی طرح زمرق خان صاحب نے ہمارے کوٹوال ایک ایریا ہے وہاں پہ ایک دو کروڑ دس لاکھ روپے کے ایک سکی میں اس پہ انہوں نے اس کو رکھا ہوئے کہ جی علنگ کی یہ اگری کلچر کے منسٹر ہیں میں نے ان سے بھی درخواست کی کہ زمرق خان آپ کا کلابداللہ ہے خدا کریں آپ وہاں شہد لے جائیں جو بھی دودھ کی نہریں لے جائیں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا لیکن یہاں کے جو آپ کہیں اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ میں اگر اگری کلچر کا کوئی سکیم ہے آپ بے شک اس میں کسی قسم کا جو بھی آپ چاہیں اس طریقے سے ہوگا لیکن سی این ڈیو کا سکیم ہے آپ ایکسین کو بھی روک رہے ہیں آپ سیکسی کے پاس بھی جاتے ہیں کہ یہ اس کا ٹھیکے دار میرا ہونا چاہیے تو وزیرالہ صاحب کی خدمت میں میں ارز کروں گا کہ یہ جو اپیرنٹ زیادتی ہے یہ جو لاغ کی اپیرنٹ والیشن ہے اگری کلچر کے علاوہ انہوں نے خود اس دن یہ کہا کہ میں میرے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے یہاں اس عملی کے فلور پہ انہوں نے کہا تو یہ جو کوٹوال کے کہ جو دو کروڑ دس لاکھ ہیں وہ کہاں سے ان کے کہاں سے بنتے ہیں ان کا کوئی سال نہیں سی ایم صاحب یس میں نے پہلے بھی کہہ دیا ان کے سامنے بھی میں نے کہا ہے کہ یہ آپ کا پرورگیٹیو ہے لیکن ان کے ذریعے ہمارے حلقوں میں اس قسم کا انٹرفیرنس یہ رول آف بزنس کے بھی خلاف ہے قانون کے بھی خلاف ہے آئین کے بھی خلاف ہے اور مورالی بھی یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ زیادتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی زیادتیاں نہ کی جائیں تو ہمارا کچھ شکریہ 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 جنابی سپیکر اول تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے جام صاحب قائد ایوان ہمارے ٹریجری بنچز کے ہے اور مہربان زیادہ تر جو ہوا پوزشن پہ ہے جو یہاں پہ ملک صاحب نے بات کی ملک صاحب نے تو ایک لسٹ رکھی کہ میرے حلقے میں جام صاحب نے یہ بڑی اتنے بڑے سکیمز دیئے دوسری بات ہے مجھے آج انتہائی افسوس ہوا جنابی سپیکر کہ ملک صاحب جیسے سینئر پولیٹیشن آج ان کو اتراز ہوا ہے باچا خان کے نام پہ کتنی افسوس کی بات ہے دوسری بات یہ ہے جنابی سپیکر اگر آپ کے حلقے میں حکومتی بنچز سے کسی نیاچائی کا کام کیا ہے روڈ کی شکل میں یا ہسپیٹل کی شکل میں میں ملک صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ دل پہ آت رکھیں خدا کو حضر و ناظر جان کے اگر ان سکیمات میں سے ان کے اپنے اس پیس ڈی پی میں جو انہوں نے دیئے یہ سکیمات شامل ہے تو بے شک یہ انہوں نے کر لے کہ یہ میرے تھے میں نے دیئے اور اگر آپ کے حلقے میں حکومتی ارکان میں سے کسی نے پیس ڈی پی میں کوشش کیے کہ کسی کی بلائی کے لیے یعنی پورا یہ ایریا ہے یہاں پہ کوئی ہسپیٹل نہیں تھا ہسپیٹل کا اگر نام تجویز کیا ہے تو اس میں کون سی برائی ہے دوسری بات یہ کہ اگر وہاں پہ لوگوں کی بنیادی ضرورت کے لیے ایک دو روڈز تجویز کیے ہیں زمرکان نے کیے ہیں حکومت کی بنچز میں سے کسی نے بھی کیے تو اس میں کون سی برائی ہے اور تیسری بات یہ جناب سپیکر جس ملک صاحب نے جو بات کی ابھی اتراز یہ بہت پرانے زمانے کی باتیں ہیں جو ناموں پہ اتراز ہوتا تھا جو تیرکوں پہ اتراز ہوتا تھا آج باچا خان انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے پشاور میں اس طرح کے باچا خان میڈیکل یونیورسٹری اور باچا خان یونیورسٹری کے نام سے ایک چین ہے صبح پشتنخواہ میں اور پھر ملک صاحب باچا خان تو صرف عوامی نیشنل پارٹی کے نہیں آپ کے علماء ہند کے وہ ساتھی تھے کہ دیوبند کے علماء نے آپ کے کسی علم کو نہیں باچا خان کو رئیس الحرار کا اوار دیا جو علماء ہند نے آپ میں سے کسی کو نہیں دیا تو جب وہ آپ کی بھی لیڈر تھے وہ رہبر صرف پشتنوں کے نہیں تھے وہ رہبر تمام مظلوم اقوام کے تھے اس کے نام پہ اگر ہم اتراز کرتے تو پھر ملک صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر تو مفتی محمود کا نام بھی رکھا گیا ہے کچھلا کے ہسپیٹل پہ ہمارے ملک صاحب بیٹے ہیں یہ اس طرح کے تو کافی نام رکھئے گئے لیکن جب ہم نے کام بھی بلائی کا کیا ہے اور ایک بات آپ کو بتا دوں شاید انجنئرز مرک خان کی اگلی باری سالکے سے الیکشن لڑنے کا موڈ ہو یہاں سے ان کا کوئی ارادہ ہو یا ہماری پلان میں شامل ہے انشاءاللہ جب یہ ہے آپ سن لے تو صحیح ملک صاحب سن لے سن لے تو صحیح سن لے تو صحیح یہ تو آج ہمیں آج ہمیں آج ہمیں انتہائی افسوس ہوا آپ کا باچہ خان کے نام پہ مترز ہونے کا انتہائی افسوسناک بات ہے شکریہ آزغر خان و چکزی صاحب اس طرح کے آخر میں آپ نے آکے ٹیک ادا کی نشاندہی کی بات آکے ٹیک اے پہ رکی بس یہی آخری یہ بات پہلے کر لیتے شاید یہ بات اتنی لمبی نہ ہو جاتی بڑی مہروانی جناب اسپیک